بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اس سے پہلے ہم دو صورتیں پڑھ چکے ہیں ایک صورہ لحب اور ایک صورہ فلق ان کا شائن ازول تفہیم لٹن ورک بھی الحمدللہ ہم کر چکے ہیں آج ہم سبق نمبر ایک پڑھیں گے آج کلاس میں جو کچھ پڑھیں گے وہ سبق ہوگا کوئی صورت نہیں ہوگی وہ سبق ہوگا اور آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے صفحہ نمبر بیس ہے تو اس پہ ہمارا پہلا سبق موجود ہے سبق پڑھنے سے پہلے ہم اپنے ہمورک کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے آپ ہمورک نوٹ کر لیں آج کا ہمورک ہے آپ لوگ کا کتاب صفحہ نمبر گیارہ کی پڑھائی کریں کتاب صفحہ نمبر گیارہ کی پڑھائی کریں جو کہ سوئے لحب کا ہی تھوڑا سا حصہ ہے اس پہ شاہ نزول منشن ہے وہ میں آپ کو جو ہے ایکسپلین کر چکی ہوں صرف آپ اس کو ایک ریڈ دے دے سمجھنے کیلئے چھتے یہ قیسے ٹھیک ہے یہ آج آپ لوگ کا ہمورک ہے زبانی صرف آسان سا ہمورک ہے آج مست کر لیں ٹھیک ہے اب ہم جو ہے سبق کی طرف آتے ہیں سبق کا جو نام ہے وہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے عقائد کیا نام ہے عقائد لفظ عقائد جو ہے جمع ہے ہمارے پاس اس کا واحد کیا ہے عقیدہ اب عقیدہ کیا چیز ہے عقیدہ کا مطلب ہے ایمان ایک بات پر یا ایک کام پر جو ہے ہمارے ایمان ہوتا ہے اور اس ایمان کے بغیر ہماری جو زندگی ہوتی ہے وہ نامکمل ہوتی ہے مطلب کمپلیٹ نہیں ہوتی ہم اس کے بغیر جو ہے اچھی زندگی نہیں گزار سکتے تو یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے عقیدہ کہلاتا ہے اب یہ جمع میں کیوں آئے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلو کہ جس طرح آپ لوگ کلاس ٹو میں بھی اسی ٹاپک کا ایک سبق پڑ چکے ہیں عقائد جس میں آپ جو تھے آپ نے عقید توحید کے بارے میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات پر ایمان تو یہ جو عقائد ہے یہ ہمارے پاس بنیادی عقائد ہے وہ سارے میں ایکسپلین کر دی ہوں یہاں پر آپ لوگ جو ہے غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اب جو ہے آپ کو میں بتا رہی ہوں لفظ عقائد عقائد جو ہے ہمارے بنیادی عقائد ہے زندگی گزارنے کی لئے اور اسی سے جو ہے ہمیں اچھی زندگی ہم جو ہے گزار سکتے ہیں تو اس میں جو پہلا عقیدہ ہے وہ ہے عقید توحید عقید توحید توحید کا مطلب ایک ہونا مطلب ایک جو ذات ہے تو وہ ذات کونسی ہے اللہ تعالی کی ذات ہے تو اللہ تعالی پر جو ہمارا ایمان ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالی نے بنائی ہے ہمارے والدین کو اللہ تعالی نے پیدا فرمائے ہیں ہمیں پیدا فرمائے ہیں ہمارے بہن بھائی یہ زمین آسمان درخت سورت چاند ستارے سمندر یہ ساری کائنات دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کا خالق کون ہے صرف اور صرف اللہ تعالی ہے تو ہم یہ بات جو مادے ہے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم کون سا عقیدہ فالو کرتے ہیں عقید توحید فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے دوسرا عقیدہ ہے ہمارا اور وہ ہے عقیدہ ملائک کون سا عقیدہ ہے عقیدہ ملائک ملائک کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ فرشتے جو فرشتے ہیں ہم یہ بات بھی جو ہیں مانتے ہیں کہ بہت سارے فرشتے جو ہے اللہ تعالی نے پیدا فرمائے ہیں اور اس کے بہت سارے انہار ایک فرشتے کا اپنا اپنا ایک کام بھی ہے تو اس بات پر جو ہم یقین رکھتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے عقیدہ ملائک ہوتا ہے یعنی فرشتوں کی ذات پر ایمان کہ اللہ تعالی کی ایک مخلوق ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہتی ہے اور اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ عقیدہ ملائک ہو جاتا ہے